میرا ڈکاب اب سید ہو کے گھرانے میں جڑا ہے میں بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اگر مجھے سید کو عزت دینی ہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ مجھے نگر سے بگ بننے سے روک نہیں سکتی یہ میرا چالنج ہے اوپنی ناظرین میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک آئیے آپ کو ایک اہم خبر کی طرف متوجہ کریں زفر نومانی نے کی پریس کانفرنس نہا نائک نے کیا چیلنج روتا آوار کہتے ہیں یہ الفاظ کی وہ زفر نومانی کا کیریئر خراب کر دیں گی اس پر زفر نومانی بڑھ کے اور کیا بولے وہ آپ سنیں اس سلسلے میں بس ایک شیر کہوں گا اور اس کے بعد زفر نومانی آپ کے سامنے ہوں گے ہمارے دست و بازو کاٹ ڈالے دستگیروں نے تیری دنیا میں ربے دو جہاں ایسا بھی ہوتا ہے زفر بھائی آپ کے کاریے لے کے باہر اتنی مہیلہوں کے ساتھ میں آپ جمعورہ لے کے کھڑے ہیں کیا معاملہ ہے کیا کہنا چاہیے ہیں اسلام علیکم دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں اس لئے کچھ بات بتا دوں کہ دو تین دن پہلے ہمارے وارڈ میں روتا آوارڈ بیٹم آئی ہوئی تھی پانیس کے ایشوز پر بات کرنے کے لئے اس سے پہلے بھی وہ آئی تھی اور میری یہ مجھے یہ اچھا لگا کہ وہ میرے وارڈ میں آئی تھی پانیس کے ایشوز کو لے کر کے مجھے یہ لگا کہ میں محنت کر رہا ہوں میرے ساتھ میں وہ بھی آگر محنت کر رہی ہیں محنت کرتے تھے تو پانیس کے لئے میں چلے ہوں تک جو مسئلہ حل ہو جائے لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دے چلوں کہ انشاء نگر جو ہے آپ جو یہ شایٹ میں ہے جنگیس آئیت میں آپ آگے جائیں گے تو انشاء نگر انشاء نگر میں چار اور چھے کی لائن گئی ہوئی ہے وہاں پر آپ انشاء آپ آپاٹمنٹ تک جب جائیں گے اندر تو وہاں تک پانی جاتا ہے دیکھن پانی کا پریشن تھوڑا ڈاؤن ہے لیکن پانی کی کمی ہے پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہم نے جا کر کے سالوں کے ساپ کو ملے وینوت پبھال ساپ کو ملے کمیشنر ساپ کو ملے ہم جا کر کے کہ صاحب ہمارے انہاں انشان اگر کا اینڈنگ پوائنٹ میں پانی نہیں جاتا ہے ہم نے پوری کوشش کی رہے دوتا آور میٹم آئی ایک آفتہ بیلڈنگ ہے دیکھیں آفتہ بیلڈنگ کا ایک مسئلہ ہے کہ اس بیلڈنگ میں نہ نیچے ٹاکی ہے نہ اوپر ٹاکی ہے اچھے بات ہے جانا بھی چاہیے لیکن اس کا ہر ہم نے ڈھوڑا تھا ہم نے کیا کہا آپ اس لائن کو آگے ہم آپ کو شک کر کے دے دیتے ہیں آپ کو وہاں کے پانی آئے گا پیچھے پانی مومرہ کورسا کے ہر وارڈ میں اینڈنگ پوائنٹ میں پانی نہیں جاتا زفر بھائی آخر کیا بجا تھی کہ آپ جس پارٹی کے نگر سہوے کر رہے چکے اسی پارٹی کی جو ادھیکش ہیں روتا میڈم انہوں نے آپ کا کریئر خراب کر دینے کی بات کہیں سبیر بھائی وہ موضوع پہ آ جاؤ گئے خالی ملک بات تو میرے پاس اسی انشاء رکھیں کہ جس بینڈنگ کے مہلا ہے روتا آوان میڈم نے پاس دیکھئے بابا فشد پہ ہے یہ دستگیت ہے جشت بازوں میں کے سمرہ سے ہیں اور بھی میرے یہاں گلی کے پوری جو سالک میں جلدی کے لوگ ہیں ان کو پھوچھے کہ پانی ان کو آٹا ہی کے نہیں آتا ہے پانی آٹا ہی کے پانی پہلے نہیں آرہتا ہے لیکن جب سے ان کے پاس ہم لوگ آ کر گئے انہوں نے جو ہمارے لئے آواز اٹھائے ان کے بعد ہمارے پانی ماشا اللہ بہت اچھا آ رہا ہے جس وقت پانی آئے مسلا چل جاتا تو آپ لوگ کیوں نہیں اتر کے آئے روتا میڈم سے بات کرنے کے لئے اتنا ماہ حضام انہوں نے حل کر دیئے جب سے انہوں نے کہے تک سے ہمارے پانی ماشا اللہ بہت اچھا آ رہا ہے موسیقی موسیقی دوسروں کی مدد کرنے لئے وہ پیٹا کیا لگے آپ کے سال سے اپنے پینل میں اور روتا وار نے ایتے بات چلے تو چا لگتا ہے روتا میڈا کہ بولنے سے زفا باگر کریر ختم ہو جائے گا نہیں ایک ختم ہو جائے گا اور وہ گزے نے انہوں کو بھی نہیں فعلوم وہ بھی دو طرفہ نہیں سنے کہ انہوں نے ایسا پوڑے پیٹا کے ساتھ میں آپ کی کیا بات چیز ہے کیا مضبید ہوئے تو ایسا میڈا نے کہا ایسا میڈا نے کہا کہ ختم کرنے کی بات کہی ہے نہاں محلہ ہیں میں ان کو بہت سمان کرتا ہوں اور انہوں نے جو میرے بارے میں بولا کہ میں ان کی باتوں کو آفیروا سمجھتا ہوں میں ان کو آفیروا سمجھ کہ اپنے پاس لکھ لیا لیکن میں ان کو بولتا ہوں کہ میں ایک مسلمان کی اولاد ہوں اور میرا ایمان اللہ پر ہے اور میرا مقدر میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا سوائے اللہ کے خود نہیں ہے اور یہ میری آمام ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر ان کو یہ ہے کہ سنگھرش میں بیٹھ کر کے کسی کا مقدر اور کسی کا کریئر ختم کرنا چاہیے لکھا جاتا ہے وہاں پر تو یہ مسلمان کا اقیدہ نہیں ہے کہ مسلمان تو آپ یہ چیلنگ کرتی ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں دوسرا میں اتر بھاتی ہوں ان کو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ وہ پانیس کے ایشیوز پر آئی جی میڈم اور کس طریقے کی بات کر کے چلی گئی تو میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ شہانب کے دوست ہیں اپ راجو انساری کے دوست ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں نام مختربارتی ہے میرے سمجھ میرے پاس دیکھیں کہ سویل روڑگے ساپ کھڑے سرات دونگے ساپکا پھولا کار میرے دیکھیں میرے پینل میں اور یہ ہے حفیظہ میڈم کی بیٹی نہا نائک ہے یہ دونوں کوکن سمجھتا ہوں میں اتر بارتی اس لیے مجھے خاص نا ٹارگیٹ چاہ جا رہا ہے اور میں اتر بارتی ہو لے کے ناتے میں یہ بات ساپ تمام اتر بارتیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا گر میرا کہہ رہی ہے ختم کرنے کی بات ڈھوٹ آوارڈ میڈم کر رہی ہے تو آپ کی کہا رہا ہے میں آپ کی رائے آوام سے بولنا چاہتے ہیں میں نے بہت سوٹ بولا تھا کچھ لوگوں سے تو یہ لوگ آئے ہیں پارٹی میں آپ کے اور بھی اتر بارتی ہے آپ کو ٹارگیٹ کیوں پارٹی میں صرف اکیلا اتر بارتی ہے آپ کے صدر کی بات الگ ہے صدر بہت ڈھوٹ آوارڈ میڈم ایک بار بھی نہیں بولتی رہی ہے آپ مہلا ہے آپ میرے وارڈ میں آئیے مجھ سے پوچھے گی زفر بھائی آپ کے وارڈ میں کیا مسئلہ ہے آپ میرے کریئر ختم کرنے کی بات کرتی ہے آپ خودہ ہیں باتو رسیٰو منت شاہو باتو سرلو منت شاہو کسی سے زلت اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے جہاں پر نجیم علا نے آپ کا بار بار نام لیا تھا آپ کو وارڈ میں آپ کو فنڈنگ دیں گے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا اگر مجھے فنڈنگ ملے گی تو میں وارڈ کا نالا گھٹر بناؤں گا 820 سال ہو گیا نیکن صرف پر ختم ہو کر کے میری آفیس پر آپ آئے ہیں آفیس کھلی ہے آفیس کا خط کیسے چلتا ہے کبھی پارٹی کے کسی لوگوں نے نہیں پوچھا کہ آفیس کا خط کیسے چلتا ہے تم کو بجٹ ملتا ہے اگر مجھے بجٹ کوئی میں دے رہا ہے ابھی ایک سکیم آئی ہے موزمنٹری کی لیٹ کی بہنہ کی تو میں اس پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹے پی کے ساتھ کلائنس ہے موسلمان بہنے ہیں وہ پندرہ سو روپے نہیں لنگی پچھو تین کلو راشن آٹا ہے دو کلو گہو دو کلو چاوال کیا وہ موزی کی سکیم ہے کیا وہ راشن آپ کو نہیں لیتی ہے یہ سکیم ہے یہ پیسہ جو فنڈنگ ہے یہ عوام کی فراب آپ کو تکلے نجیم مولا دےوے یا مجھے کوئی دےوے میں آگر وہ فنڈنگ دےوے اپنے وارڈ کے لوگوں کا کام کرتا میں میرے بنگلے پہ نہیں لگا کیا لگتا ہے ان کے آپ کے اوپر کریئر خراب کر دینے کی بات کو لے کر کہ آپ کہیں پارٹی چینج تو نہیں کریں گے میں نے یہ بات دکٹر جیسے دعوار صاحب کو کہہ دی ہے میں نے شمیم خان صاحب سے کہا ہے یہ بات میں نے بھائی صاحب سے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی باتوں کو شمیم خان بھائی صاحب نے کہا کہ ٹریس کے ذریعے جس طریقے انہوں نے آپ پر ایلیگیشن کیا آپ اس باتوں کا جواب دیئے لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کسی مسلمان اور اکتر بھارتی کا ساتھ کر کریئر خراب کر دیں گی تو میں یہ پورے چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ وہ ہندو سماج کے لوگوں پر آپ کا ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا میں مسلمان کی اولاد ہوں میرا اللہ پر یقین ہے میرے مقدر سماج اللہ کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا ہے میں سماجوازی کا کریئر سے آیا ہوں میں 2013 میں اس سے پہلے سماجوازی میں تھا میرے ساتھ میری آمان نے میرا کریئر بنایا ہے میرے لوگوں نے بنایا ہے تو واپس واپس میرے چاہتا ہوں کہ آگر میرے کریئر میں میرے اندار جو ہے وہ مجھے دس بات بول سکتے مجھے گالی دے سکتے چونکہ انہوں نے مجھے ٹکس دیا آپ کے پینل سے چار لوگ ہیں چاروں لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں اس پینل پر لوگ کے ساتھ موجود ہیں نیہ نائک موجود ہیں ہمارا تینوں کا بہت ہی اچھا بانڈنگ ہے ابھی میں آپ کو ایک بٹا دوں میرے وارڈ کا پانی کا مسئلہ میرے پاس نشیمن پیکوار ڈی سی بی بینک کے پیچھے کے کل لوگ آئے تھے یار سنین بھائی کے وارڈ سے کل میرے پاس یہ نفیز پڑھا ان کی بیٹھے کا مسئلہ تھا کل کل میں بتا ہی ایک ہفتے دے پانی نیا تھا ان کو برابر ٹنکر رہتا تھا ان کی بیٹھے کا نام ہے ڈریم ہائٹ اس سے مجھے تو فرق نہیں پڑھے گا دیکھیں گے پورا شہر جہاں پر سب لوگ نگر سیوک نہیں ہے سب کی روزی روٹی سلتی ہے مجھے ٹکر دے مجھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میرے اگر میرے مقدر میں نگر سیوک بننا رہے گا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت میرا ایک پستہ ایک بال باقا بھی نہیں کر سکتی میں ایک دل صاحب بودتا ہوں اور جہاں تک رہی ریلیشن کی بات میں پارٹی کے اگنس میں ایک بھی کام کیا ہوں تو میں جو کھل پس سے نکال دی دی دیے کل اگر میں راجو انساری راجو انساری مسلمان ہیں شہادم مسلمان ہیں ساری راستواری پارٹی کے لوگ نجیب بھائی سے کون کون اپنی بیل نکلواتا ہے کونٹیکٹر جو ہے وہ کون کون بیل نکلواتا ہے اگر میں بول دوں گا نا تو بہت برا لگ جائے گا اور بتا دوں میں ضروری ہیں میں شہادم آدمی کا دوست ہوں موسیقی اس کی خیالت لیکن روڈ کے کام آباد ساریہ کے لوگوں کو دیا تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطبع میں ابھی آباد سار کو بلوں کہ نہیں آپ کے لوگ تو رسنس کے ممبر ہیں وہ کئیسا کام ان کو دے دیا وہ ٹھیک ہے ان کی وچار دار ہے وہ ان کی وچار دار ہے پارٹی کے آگے میں نے کوئی کام کیا تو مجھے بتا دیجئے نیا جس طرح زفر بھائی کے اوپر الگیشن لگائے گئے اور عوام ان کے ساتھ میں کھڑی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے آج یہاں پریس کانفرنس کی گئی ہے کیا کہیں گے آپ اسلام علیکم زفر بھائی میرے بھائی ہے میرے مروم والد صاحب نصر دن نائک صاحب میرے گھر کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ آج انہوں نے ایک ممبرہ شہر کے نگر سیوک مسلمان نگر سیوک کے اوپر یہ اتنی بڑی بات کر دی کہ ان کا کریئر میں ختم کروں گی میرا نام بھی جیتنٹر آوایڈ نہیں آپ خدا ہی اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے ہو مطلب یہ خدا کو چالنج کرنے کے برابر ہو گیا آپ کو پتہ ان کے گروہ پونے سید علیہ اشرف بھائی صاحب شمیم خان صاحب ان کے کریئر کو ختم کرنا مطلب بھائی صاحب اور شمیم خان کو چالنج کرنا اور ان کے کریئر کو ختم کرنے کے برابر یہ میرے یہ بات بہت تیکھی لگے گی لیکن باقی میں ایک بات بہت تہہ ہے کہ آج ان کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ ہوگا کل سیراج بھائی کے ساتھ ہوگا کل شانو بھائی کے ساتھ ہوگا کل شمیم بھائی کے ساتھ ہوگا بھائی صاحب کے ساتھ ہوگا کسی کے بھی ساتھ یہ ہو سکتا ہے گمرا شہر میں آوار صاحب جب آئے تب میری والی دا سماجوادی پاٹی سے نگر سے بھی کاتی میرے مروم والی دا ہم نے رشتو بھائی جوائن لیکن اس سے پہلے ہم نگر سے بھائی ہمیں ہماری عوام میں آکھا نگر سے بھائی چنکے لائے تو اس وقت ہمارا کریر ہماری جنتہ نے اللہ نے اور نگر ہمارے سماجوادی پاٹی سے بھائی سے بھائی تو آپ مجھے بھی یہ چیز بھائیں گے میں کریر ختم کر دوں تو میرا کریر میری والی داگہ کر رہی تو سماجوادی پاٹی سے ایک بات میں بولتی ہوں بہت تیکھی لگے گی وہ بات پہ میں آتی ہوں جو انہوں نے زفر بھائی کے لئے کہا اس کا کریر میں ختم کر دوں اتنے ہی چیلنج کے ساتھ کلوہ اور تھانا کے نگر سے بھائی کو مادم ایک بار بول کر تو دیکھ لیجئے آئی چیلنج کے مہا کے نگر سے بھائی کا کیا رسپونڈ دوں مومرہ کا مسلمان بے بکوف ہے کہ جس کی جو مرضی چاہے ہمیں آکے تارگیٹ کتا ہر وقت میں دیکھتی ہوں پراباد تھٹی میں ہمیں تارگیٹ کیا جاتے کیوں مجھے بھی کافی لوگ بولتے راجو آنساری کے ساتھ آپ کے تعلق آتے راجو بھائی کے ساتھ میرے مروم والد صاحب کی تعلق آتے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ان لوگوں کا میرے گھر آنا جانا تھا ان کے احسانات کا کافی ہے تنہو جاؤ میں مسلمان ہوں امت رسول میں پیدا ہوئی دداری میرے خون میں نہیں لیکن کسی کا احسان وہ نہیں ہوں گا ہم سے وہ نہیں کر سکتی ٹکیٹ ملنا نہیں ملنا سب مقدر کی باتیں میں نے ہاں نہ ایک سید میرا ڈھکا اب سید ہو کے گھرانے میں جڑا ہے میں بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اگر مجھے سید کو عزت دینی ہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ مجھے نگر سے وقت بننے سے روک نہیں سکتی یہ میرا چالنج یہ اوپنی تاز آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے صداقت نیوز نیٹ ورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے